السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ہو ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے میت کے ساتھ صرف اس کا عمل رہ جاتا ہے پہلے ایک نقصیت سنیے قبرستان ایسے جوانوں سے بھرا پڑا ہے جو تمنائے کرتے تھے کہ بڑھا پہ میں توبہ کریں گے ان کی خواہشی تھی کہ بڑھے ہوں کے تک توبہ کریں گے موت نہ بچے کو دیکھتی ہے نہ بڑھے کو دیکھتی ہے نہ جوان کو دیکھتی ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شادی بیعہ میں مزغول ہوتا ہے اور اس کے گھر کے قریب میں جو دکان ہے اس میں اس کا کفن کا کپڑا پہنچا ہوا ہوتا ہے صلف صالحین کا معمول تھا اپنے زمانے میں اپنی حیات ہی میں کفن تیار کر کے رکھ دیتے تھے اور روزانہ اسے دیکھتے رہتے تھے امہات الممینین کا بھی معمول تھا اور صحابہ میں بات صحابہ کو بھی معمول تھا کئی لوگوں کو کہا اپنے زمانے میں ہی کفن کہتے تھے کہ یہ میرا کفن کا کپڑا ہے مجھے اسے میں کفن دینا ہاں کچھ پتا نہیں کونسی گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اس لیے آدمی مرنے کی تیاری میں لگا رہے اور وہاں کیا چس کام آئے گی یہ حدیث سن لیجئے حضرت آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مجد کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے گھر والے مال اور عمل یہ ساتھ جاتے ہیں پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے اس لیے عمال کرنی عمال کے کرنی کی کوشش کیجئے وقت کو زائے نہ کیجئے اور اللہ جل جلال ومنوالو کا قرب حاصل کیجئے خوب نیکیہ کیجئے خوب دعائیں مانگئے تین آدمی کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتے ایک ماں کا خدمت گزار خاصت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگی تھی اس میں ماں باپ دونوں آگئے چونکہ ان کے باپ نہیں تھے اس لیے والا کا جبلہ کہ ماں باپ کے خدمت گزار کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا دوسرا جو دعا مانگے گا دعا مانگنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا دعا مانگی تھی تو کہا میں تُس سے دعا مانگ کر کبھی بھی میں نامراد نہیں ہوا ہوں اور تیسرا قرآن سے تعلق رکھنے والا تَاہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى یہ تین آدمی کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے ماں باپ کی خدمت گزار خدمت کرنے والا دعا مانگنے والا اور قرآن سے تعلق رکھنے والا روزانہ قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کیجئے پڑھے ہوئے نہیں ہوئے تو سیکھئے موبیل چلانا سکھ لیتے ہو ہوا اجاز اڑانا سکھ لیتے ہو اور انجیکشن دینا سکھ لیتے ہو روٹی بنانا سکھ لیتی ہو اچھے اچھے قور میں اچھے اچھے بریانیاں اچھے اچھے یخنیاں بنانے سکھ لیتی ہو تو کہ قرآن نہیں سکھ سکتی قرآن سے اپنا تعلق کو بڑھائیے اور وہی میری پرانی تشکیل سورہ فاتحہ سے دوستی کر لیجئے سورہ اخلاف سے دوستی کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین اب پڑھ لیجے میرے ساتھ ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب دیکھئے اتنا پڑھا جتنے مسلمان دنیا میں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی الحمدللہ مجھے یقین ہے خدا کی قسم میرا اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئیں یہ عمل کام آئے گا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اس میں کوئی مشوری کی کوئی استخداری کی کوئی کسی سے پوچھنے کے ضرورت نہیں ہے جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہت گئے اس لئے یقین کے ساتھ عامال کو کرنے کی کوشش کریں اللہ مجھے بھی توفیق اطاف فرمائے آپ کو بھی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین